کی کون دیر سا ہے دیر میں کم ہو چاہیے ہمارا نبی سکتے آلا بولا ہمارا نبی دولا آلام کا دولا ہمارا نبی اور ایک شہر اور پڑھاؤں بہت کیا ہے آلا حضرت کا شہر پڑھتے ہوئے مجھا آجاتا ہے چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو ہم لوگ تو اپنی خوبصورتی کے لیے نہ جانے کتنے پارلر کا چکر لگاتے ہیں اور میرے نبی کی خوبصورتی کے بارے میں میرے آپ نے سب یدی سرکار آلا حضرت ارشاد فرماتے ہیں سب سے آلا بولا ہمارا نبی دولا ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں سب سے آلا بولا ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں میں نے کل کے نشست میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ نور محمدی جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا وہ نسلن بعد نسلن پاک رحموں اور پاک پشتوں پاک سلبوں کے ذریعہ سے منتقل ہو کر یہ حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت میں آ کر کے جلوہ کر ہوا میں نے کل کی نشست میں یہاں تک بیان کیا تھا وہ عبد المطلیب جن کے پشت میں نور محمدی موجود تھا وہ قوم عبد المطلیب تھے وہ ہمارے سرکار نبی عبد المطلیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے وہ عبد المطلیب جو خانے کعبہ کے مطبلی تھے وہ عبد المطلیب جن کے ہاتھوں میں خانے کعبہ کی چابیہ تھی وہ عبد المطلیب جن کو یہ شک حاصل ہوا بیر زمزم جس کو قبیل بن جرہم نے بند کر دیا تھا حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حمد اور اپنی حمد سے اس بیر زمزم کو اللہ کی مدد زمزم سے کوچ کر کے نکالا کون کعبہ کس کے متولی کس کعبہ کی چابیہ عبد المطلیب کے پاس وہ وہی کعبہ جس کو حضرت عبراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا تھا وہ وہی کعبہ جس کو تعمیر کرنے کے بعد میں جناب عبراہیم علیہ السلام نے وہ پتھر جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خانے کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی اور اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ جس طریقے سے خانے کعبہ کی دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی اسی طریقے سے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا چاہ جایا کرتا تھا وہ وہی پتھر ہے کہ جب حاجی لوگ حج کرنے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پر مقام عبراہیم کے نام سے وہ پتھر موجود ہے جس پتھر پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قرموں کے نشان آج بھی موجود ہے آپ تصویروں میں دیکھتے ہوں گے کہ خانے کعبہ کی تصویر ہے کہ اس کے بغن میں جالی کی شکل میں غمت ٹائپ کی ایک اور تصویر رہتی ہے خانے کعبہ کے تھوڑی ہی دور پر وہ مقام عبراہیم ہے جس پتھر پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قدموں کے نشان موجود ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ساری زندگی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے صرف ایک ہی پتھر پر اپنے قدم کو رکھا تھا ایک پتھر پر قدم نہیں رکھا تھا مطابق پتھروں پر قدم رکھا ہوگا لیکن اللہ تبارہ کا بتانا ہے صرف اس ایک پتھر پر حضرت عبراہیم کی قدموں کے نشان کو کیا موجود رکھا کیوں موجود رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خانے کعبہ کی تعمیر مٹنبل کر لی اسی پتھر پر ابھی آپ کھڑے ہیں اسی پتھر پر کھڑے کھڑے آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تبارکہ بتایا ہر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی مزدوری طلب کرتا ہے آپ ہی کے گاؤں میں دیکھ لیجئے اگر کوئی انسان مزدوری کرتا ہے کام کرتا ہے تو بھی ایک دن کام کیا دوسرے دن پیسہ مانگنے لگتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خانے کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی اسی پتھر پر کھڑے ہوگر کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تبارکہ وتعالی میں نے ترے گھر کو بنا دیا ہے خانے کعبہ کی تعمیر مکمل کر دیا ہے میرے مانا مجھے کچھ بجرد چاہیے رب نے انشاءت فرمایا عبراہیم کیا چاہیے جناب عبراہیم نے عرض کیا پاک پر برددارِ عالم مجھ کو ثابت نہیں چاہیے مجھ کو حضارہ نہیں چاہیے مجھ کو ہیرے اور جوائرات نہیں چاہیے رب نے فرمایا عبراہیم تو بھی کیا چاہیے جناب عبراہیم نے عرض کیا مولا تبارکہ وتعالی میں نے سنا ہے اے میرے پاک پر برددارِ عالم میں نے پرہا ہے کہ اے نبی مبود ہونے والا ہے نبی کے آخر زمان اے میرے پر برددارِ عالم اگر تم مجھے کوئی انعام دینا چاہتا ہے اگر تم مجھے کوئی مذہوری دینا چاہتا ہے تو بس اتنا مجھے عطا کر دے کہ وہ نبی کے آخر زمان کو میری نظر میں مبود فرما دے کافی کنکو اور جنمہ حسر جب کبکو نسبتوں کے ساتھ پکارا جائے گا تو دی ایبراہیم گہتا تیرا ملایا جائے والکہ محمد رسول اللہ کا جانا پر ملایا جائے گا جو وہی پسکر ہے جس پسکر پر کھلے ہو کر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کے دعا مانگی تھی جناب ایبراہیم نے وہی کعبہ ہے جس کے متولی جناب عبد المطلب ہے وہی عبد المطلب ہے جن کی وہ جس کے ذریعہ سے اللہ کی مدد کے ذریعہ سے بیر زمزم کو دوبارہ نکارا گیا تھا حضرت عبد المطلب کے ساتھ بڑا ہی انہوں تھا واقعہ پیش ہوا تھا وہ ناکھا واقعہ کیا تھا ابراہ نامی ایک شخص تھا ہمشہ کا رہنے والا وہ ابراہ ابراہ نے جب دیکھا کہ لوگ حج کرنے کے لئے بیت اللہ جاتے ہیں تو اس کو بڑی جلل ہوئی بڑی جلل ہوئی کہ سارے لوگ ایک گھر کا تواف کرنے کے لئے جاتے ہیں اس نے کعبہ کی شکل کی سونے کی ایک کھانے کعبہ کی طرح ایک گھر تیار کروایا لیکن وہ مسلمانوں کی عبادتگاہ نہیں بلکہ وہ عیسائیوں کی طرح اس میں ہوتے ہیں اس طریقے سے پوجہ پاتھ کرنے والے کی شکل کی طرح گھر تحمیر کروایا اور پھر لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم لوگ جاتے ہو اتنی دور مکہ کعبہ کا تواف کرنے میں تو اسی طریقے سے ایک گھر بنا رہا ہوں تم کعبہ نہ جاؤ اس جگہ پر آؤں تواف کرنے کے لئے بلکہ میرے بنائے ہوئے اس جگہ پر آؤں تواف کرنے کے لئے لیکن لوگ نہ مانے اس عبرہ کو بڑی جنل ہوئی بڑی تکلیف ہوئی اس نے مکہ المکرمہ پر حملہ کر دیا ایک زورتان لسکر ہاتھیاں ہیں بھولے ہیں لنگی تاوارے ہیں بہت سارے بھول ہیں اب راہے جب مکہ پر حملہ کیا تو مکہ باروں نے مکہ کو خالی کر دیا جنابِ عبدالمطلب اس وقت کے سردار تھے وہ بھی چھوڑ کر کے پہاں پر چلے گئے عبدالمطلب کے اونٹ کو ہاتھ کر گئے